بھارت کے ساتھ کارو وائر بند کرنا پاکستان کو پڑا بھاری عید بنانے کے لیے نہیں ہے پیسے نمسکار بھارت کے ساتھ کارو وائر رشتے قتم کر کے پاکستان کے پردھان منطر عمران خان نے خود کے اپنے پیر پر کلاری ماری ہے اس فیصلے کے بعد پاکستان میں مزدور کو کام ملنا بند ہو گیا ہے وہی بھارت سے آنے والی روز مریا کی چیزوں کا پاکستان محیات بند ہونے سے کیپ تھے ساتھ میں ستان پر پہنچ گئی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق اکثر عید سے پہلے بجار میں خوب رونک رہتی ہے لیکن بار پیسوں کی تنگی میں عام لوگوں کے لیے عید کا مزہ کرکرا ہو گیا ہے آپ کو بتا دے کہ دھارہ تین سو ستر کے ویرود میں کارو وائر رشتے ختم کرنے کے بعد پاکستان میں ایک بار پھر کھانے پینے کی مہنگائی بڑھ گئی ہے کارو واریوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جنتہ بھی مانتی ہے کہ اس بار عید منانا بھی مشکل ہے کیونکہ بھارت سے بند ہوئے پروڈکٹس کی وجہ سے مہنگائی بڑھ گئی ہے ساتھ ہی گھر کا پورا بجٹ بگڑ گیا ہے پہلے ہی مہنگائی کا بوجھ جھیلہ مشکل ہو رہا ہے ایسے میں اب مہنگائی کی دوری مار جھیلہ ان کے بس سے باہر ہے گھریلو مہلا نظمہ کا کہنا ہے کہ بڑھتی مہنگائی نے پہلے ہی کیچن کا بجٹ بڑھا دیا ہے آمدنی میں کوئی اضافہ نہیں ہوا دوسرے لیکن سبجی اور میڑ تک مہنگی ہیں ایسے میں بھارت کے ساتھ کارو وار بند ہونے صرف سوئی کا خرچ اور بڑھنے والا ہے سمجھ نہیں آ رہا کیسے گھر چلائیں گے سرکاری آنکڑوں کے انصار بھارت اور پاکستان کے بیچ سلانہ تین ارب روپے سے ادھیک کا ویوہار ہوتا ہے دونوں اور سے صرف 35 اور 35 ٹرک آنے اور جانے کی عزازت تھی یہ ٹرک ہفتے میں چار دن صبح نو بجے سے شام چار بجے کے بیٹ سیما پار جاتے تھے جبکہ یہاں تین سو ریجسٹرڈ ویوہاری ہیں جن کے لئے ویوہار کے سکت نیم ہے یہاں وارٹر ٹرنڈ ہوتا ہے یعنی پیسوں سے چیزیں نہیں خریدی جاتی بلکہ لین دین میں مال کے بدلے مال دیا جاتا ہے عید کے وادشاہدیاں خطرہ میڈیا ریپورٹس کے مطابق پاکستان کے ایک بینکر اشفاق کا کہنا ہے کہ زیادہ تر کھانے پینے کے سمان کے لئے ہم بھارت پر نربر ہیں خاص کر پیاس ٹرماتر اور کیمیکل کے لئے پوری طرح بھارت پر نربر ہیں ایسے میں عید کے موقع پر ہم عام آدمی کی جے پر بوجھ بڑھ رہا ہے اس بار عید بلکل فیکی رہے گی عید کے ٹھیک بات شادیوں کا سیزن بھی آنے والا ہے ایسے میں اس پر خطرہ مڈرا رہا ہے شادیوں کے سیزن کے ٹھیک بات محرم ہے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ پاکستان کی سرکار خود کے پیر میں کیوں کلہاڑی مار رہی ہے پاکستان کے فینسلے کا بھارت پر کوئی خاص اثر نہیں ہونا ہے کیونکہ مارچ دو یا انیس میں ہی پاکستان سے ایمپورٹ 92 فسیدی گر کر 2.94 ملین ڈالر رہ گیا ہے بھارت نے پاکستان سے ایمپورٹ ہونے والے سمان پر دو سو فسیدی کی ایمپورٹ ڈیوٹی لگا دی ہے اس کے علاوہ پلواما اٹیک کے بعد بھارت پہلے ہی پاکستان سے موسٹ ایونٹر نیشن کا درجہ چھین چکا ہے وہیں 22 جولائی کو سٹیٹ بینک آف پاکستان کی ریپورٹ کے مطابق دکشن ایشیائی دیشوں میں ہونے والا ایکسپورٹ بھی 14 فسیدی گر کر 2.672 ملین ڈالر رہ گیا ہے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ جانکاری اچھی لگی تو کمنٹ کر کے بتائیں لائک اور شیئر ضرور کی جو راگے بھی ایسی خبریں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے کیونکہ ہم ہر روچ ایسی خبریں آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں دھنیوار